اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدہ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج میں بہت ہی مزے کی دال بنا رہی ہوں دو قسم کی دال ہے ایک ماشکی چھلکے والی دال اور دوسری چنے کی دال ان کو ہم نے مکس کر کے بنانا ہے بہت مزے کی رسبی ہے مز پرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے میں نے لی یہ دال جو چھلکے والی دال ہے یہ میں نے زیادہ لی ہے اور چنے کی دال جو ہے یہ کم لی ہے اور ان کو اب ہم نے واش کر لینا ہے واش کر کے میں نے رکھ لی ہے اور اب اس کو اوپر تھوڑا ہا دینا ہے ہم نے پکنے کے لیے ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دینی ہے سارے مسالہ چاہیے ڈال دینے ہے کچھ بھی نہیں چھوڑنا آپ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ٹوماٹر اور چاپ کی ہوئی پیاس لیسن اور ادرک یہ بھی میں نے چاپ کی ہوئی ہیں اب اس کے اندر باقی سارے مسالہ جات جائیں گے ہلدی پاورڈر جائے گا اس کے اندر سرف مرچ پاورڈر اور زیرہ زیرہ اس کے اندر میں نے سابر ڈالا ہے اور یہ کراچ شبہ جو ہے یہ خوشک دھنیا سرف مرچ پاورڈر ساری چیزیں ہم نے ڈال کے تو ہم نے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کا پریشر کو بند کر دینا ہے آئل اب اس کے اندر نہیں جائے گا موسلی گھروں میں اسی طرح ڈال بنتی ہے لیکن ہوتا ہے کسی کا تڑکہ الگ سے ہوتا ہے کسی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا تھا تڑکہ اس سے ڈال کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے بناتا ہے ڈال یہ دیکھیں پندرہ بیس منٹ ہمارے گزر چکے ہیں اور ڈال کی یہ کنڈیشن ہے اب اس کا تڑکہ ریڈی ہوگا اس کو دو تڑکے لگیں گے ایک تڑکہ جو ہے وہ میں نے آئل میں لیسنٹ اور زیرہ اور یہ سابر سرخ مرچے ڈالی اور اس کا تڑکہ لگے گا یہ میں نے نارمل جو آئل یوز ہوتا ہے کوکنگ آئل وہ یوز کیا اب جائے گا بٹر کیونکہ یہ پنجابی مکھنی ڈال ہے اب اس کے اندر زیرہ پاودر اور تھوڑی سی کرائش ہوئی چلی اس کے اندر ڈالی ہے میں نے اس کا اب ہم نے تڑکہ لگانا ہے ڈال کو بھی اچھے طریقے سے بنایا جائے تو ڈال بہت مزے کیا تھی میرے گھر میں یہ ڈال بہت پسند کی جاتی ہے اب یہ دوسرا تڑکہ بھی اس کا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ اس کے اندر جائے گا دوسرا تڑکے لگ چکے ہیں اس ڈال کو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر جائے گی ہری مٹھیں اور ہرا دھنیاں ان دو چیزوں کے جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اس سے کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ جناب ہماری پنجابی مکنی ڈال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے امید آپ کو پسند آئے گی روٹی کے ساتھ کھائیں رائس کے ساتھ کھائیں یا آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں اور اب یہاں بھی اس کے اندر میں نے ایک چمر جو ہے وہ ڈال دیا ہے بٹر میرا پراتھا بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ڈال بھی ریڈی ہے موسیقی